جو ان کو اچھے سکوٹ پڑھنے کا موقع ملے وہ کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے ان ایشیوز کے اوپر یا نیو ایڈوکیشن پالیسی آئی ہے اس کے اوپر اکثر ہم سنتے تو آ رہے ہیں لیکن کیا نئی ایڈوکیشن پالیسی ہم اگر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کیوں کن رہے ہیں یا ویروڈ کر رہے ہیں تو کیوں کن رہے ہیں اس کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے اور ہمارے پرباکر پارٹی صاحب جو ہمارے پارٹی سے شروعات کے دنوں سے جڑے ہوئے رہے ہیں وہ یہاں پر ایک ارگنیزیشن شکچر کے اس طرح سے ہونا چاہیے پارٹی کی پوائنسیز پروگرامز کیا ہے ہم پارٹی کو مصمت کیسے کر سکتے ہیں اس کا انہوں نے بھی ورکشاپ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج ایک دن کا یہ کنونشن رکھا گیا ہے اسے یقیناً سٹوڈنٹل کمیونٹی کو بہت اس کا فائدہ ملے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ الگ الگ جگہوں کے اوپر ہر دو مہنے تین مہنے کے بعد ایک اسی طرح کا کرنیے رہا تو نیچرلی سٹوڈنٹس کے اشیو سٹوڈنٹ کا اور انگا باک کرنے والا ہو یا ناکھول کا ہو یا ممپئی کا ہو اشیو سے انہوں نے لیکن اگر ہم فائد نہیں کریں گے ہمیں ہی اشیوز کے بارے میں جانکاری نہیں گئیں گے تو وہ لڑنے کے لیے تھوڑا سا دکچت جاتی ہے اسی لیے اس طرح کے کنونشن لے کر ایک دن کا چرچا ساتھ دسکشن کر کے ان مطلوں کے اوپر ہم آگے جانے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال نہیں ہے تو آپ دو سکتے ہیں ڈمجیج جی ایک مہتوزہ پرشنہ آئے اتول بات کر کر یعنی آج ٹویٹ کے لئے آئے کہ مدر سے بندے کر آ سمپورہ راجت تمچی کئے پرتکرے آیا ہوئے آج میکار کے لوگتر یہ دلیلیا ہے پرتکرے ہیں منجے اتول بات کر کر ساہی بانی ساگیدوئے کے مدر سے بند کر آیا پائی دے آتا ایکہ ورشہ مدر سے کھا جھا لیلا آئے کہ تیانیہ سوال تکی مدر سے بند کر آیا پائی دے دو نظار چودہ پہ دو نظار انیس تو ان کی سرکار ہوتی دے دردیاویڑی کے مدر سے کچھ چانگلے ہوتے مدر سے مدر شکنہ کے جن کے مولے بڑھتے تینچہ باپتیت کا ہی دورت نہیں ہوتا اچانک سکا جھا لیلا آ رہا ہے کہ ایکا ورشہ مدر تمہارا سوابتا ہے پہ کشل ہے پھوئی کشلہ کرائی چاہے اپنی سرکار آ رہے نا کیمرہ مدر اپنی سرکار آ رہے دیانا پتر دیا یعنی مہدی صاحب آمنا ساگا کہ پریپتر کارلو پند کر آ پتک آیا ہے کہ لوگ کا اپنی سکڑ اشیوز کارل آگے لیا جو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جب ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان آج بیوروزگار ہیں انہیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں مندر کی بات کریں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کام پہ جا پہ تھے انہیں نوکریوں سے نکارا گیا ہے تو کہیں گے مندر سے بند کر دو ہم ایکائی کے بارے میں بات کریں گے ہم اس کرونا کے پیریٹ کے اندر جو دیکھتوں کا سامنا لوگوں کو ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہندی مسلمانوں کے بارے میں بات کریں گے یہ کب تک چلتا رہے گا اس دیش کے اندر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ اہم مرتوں کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں دیکھیں کوئی ایک آمدار 288 میں سے کوئی ایک آمدار کھڑے ہو جاتا ہے اور اس طرح میان دے دیتا ہے اور پڑا دیش اسے کے اوپر چرچہ کرتا ہے مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹ میں کچھ اچھے متوں کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں اب یہ وقت گیا ہے اور یہ جو بھرکر کر ساہب نے جو کیا ہے وہ غلط فہنی میں جیدے ہیں کہ جنتہ جو ہے وہ بہت بے خروف ہے ہم کچھ بھی بولیں گے اب جنتہ بہت خوشیار ہو چکی ہے آپ کے بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کیوں بول رہے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دامدہ ایک دن کھڑا ہو جاتا ہے ایک ویٹ کر دیتا ہے یہ پروش ٹیٹوگی کے تحت یہ پورا کھیل کھیلا جا رہا ہے دیش کے اندر ورنہ آپ سوچئے گا کہ جس دو دین مہنوں کے اندر جب دیش کے اندر اتنی کنفیر سمجھ سے آئے تھی لوگوں کے کھانے پینے کا مسئلہ تھا ہسپکلز کے اندر پیچ نہیں مل رہے تھے دوائیاں نہیں مل رہی تھی لوگوں کو اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا جاتا تھا کیسے بڑا وہ ڈرنس کہاں سے آ رہے تھے تو یہ یہ میڈیا ہم اہم ہوں بات کریں گے تو پھر آپ وہی مندیر مسجد مدرہ تمام پارٹی کے یا آر ایس ایس کے جتنے بھی لوگوں کو یہ اپیر کرنا چاہوں گا کہ ایک بات ہمارے ساتھ چلیے کسی مدرہ سکھایا جاتا ہے لیکن باہر سے بیٹھ کرنا اس یہ ہی بتانا کہ یہ مدر سے من کرنا ہو دیکھئے یہ وہ پارٹی ہے جس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر ہمارے پارٹی کے ادوش بیلیسٹر عصر الدین علیسی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر اور میں نے بدھان صدا کے اندر یہ مانگ کی تھی کہ یہ ساتھ سو کروڑ روپیے جو مسلم بہت مہتوزا پرشنہ امتیاد جلیل 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 تو ہم دیرے دیرے ختم بڑا رہے ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے جس پاٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف حیدر آباد تک مہدود ہے حیدر آباد کے باہر اسے کامیابی نہیں ملے گی تو دیکھئے حیدر آباد کے باہر نکلنے کے بعد ہم مہاراش راہ کے اندر آئے تو جب ہم دو احمیل ایو چن کر آئے اور جب لوگ سبھا کا چناو آیا تو پچیسی میں کانگریس میں رہی تھی اور ایک جی تھی مجلس ایک لڑی تھی اور ایک جی تھی تو ہم آگے آئیں گے ابھی بیہار کا چناو آیا ہے بیہار کے اندر کی الیکشن ساتھ دے رہے ہیں حرم پیدا کیا گیا خابیدیا کے ذریعے یا اپوزیشن پارٹیز کے ذریعے کہیں نہ کہیں اب لوگوں کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ نہیں یہ پارٹی تھی لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ہی اتام کر رہی ہے ہمارے طاقت بڑھتے جا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے چوکانے والے نتیجے آپ کو بیہار کے اندر نظر آئیں گے ہم نے سنا ہے کہ بیہار کے اندر شیلسینہ بھی جا رہی ہے بیہار کے اندر راشتروادی کانگریس بھی جا رہی ہے اب ہم کنوں کا مخاملہ بیہار کے اندر ہوں گا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا موسیقی موسیقی کہیں جائے گا بھائی جو تو کہیں ہم کی اپن ایکا فلم ایک پریس چا باتی دبن دوڑ مہین میں کنٹینویس اپن پھٹے ہو ایک سبجیکٹ رہی لاؤ سرواک مہتوا چا موتتا ہے دیشا ماندے کی کانور کانگنار کائے بولتی کائے گردی کائے خردی کائے پیتی ڈرکس کوٹھو ماندی ایس سگر اور کچی جی بھاشی چی بھاشا چی جی شہری ہوتی تی کنالا ہی پٹناب نہیں منا کار ایک مہاراشتر منا جا راجیا چا منا ہمانا ہے چا میکرین چا تاکتیب جنمتے کائے مین اپشکت کارگو رہو تو تاک می ایم آئیم چا خاصگار ہوسن ہوسو تاکتا می تیا چا نیشید کیو بڑو تو سانگیت لہو تو کہ تے مکھے مانتری شیخشینے چا سینے چا سینے چا پان تے مانچے ہی مکھے مانتری آگے بڑو تو بڑو تو کھنگی اور جانونہ میں کرونا کار جو گرہ مانتر جانونہ کرونا کار لے کر کے پہ سانگیت لڑکر سانگیت لے موٹایے سانگیت لے مرم سارے شہنوں کے در ہونا چاہیئے آپ کو پتا چلیں گا کہ کروڑے روپیے کا فرشتہ چان کیسا نکلنے مالا ہے کروڑے روپیے کا دیکھیں اس وقت بھی ہم جانتے تھے کہ بہت ساری جو اس وقت جو کام کیا جا رہا تھا اس میں کئی نہ کئی بہت ساری غلط باتیں ہمارے کے سامنے آ رہی تھے لیکن چونکہ یہ پینڈیمک کا سیچویشن تھا ہم اس وقت اگر بولتے تو ہمارے اوپر ہوئی ہیں اوٹی دیکھیں ایش میدلی ہوئے اور یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو ہم بھی خاموش بیٹھو تھے ہمارے پاس بھی بہت زخیرہ ہے سبھی ٹائم کے اوپر ہم بھی نکالیں گے اور ہم بھی ایک بان پھوڑنے والی ہیں جنین سیر کائی راجکیا ماندرین سے ایکت پرسنا راجکیا ماندرین سے اسا مننا ہے کہ جاویز بہاجو پاس ستید ہوتی تاویز انٹیزلی کے ایمائیم ہی پرتیگوشتید ویروت کرنا دوتی کہ وہ پرتیگوشتید چرچے دوتی آتا ماتر تین سی سرکارے مہا بکا ساگڑیچا